ہیلو گائیز بھارت کا اسی ہزار کروڑ کا ہتھیار دیکھ چھاتی پیٹنے لگا چین تو بھائی صاحب کوئی اسی ہزار کروڑ کا بھارت کا ہتھیار ہے جس کو دیکھ چین کی پھٹ کے ہاتھ میں آگئی ہے کیا ہتھیار ہے کیا کرتا ہے سارا جانیں گے اوریجنل ویڈیو کو نہیں ہوں لیا ڈسکرپشن میں تو سٹرٹ آج ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کے اس زبردست فیصلے کی جس نے پورے ایشیا میں حلچل مچا دی ہے جی ہاں اب بھارت نے وہ تیاری کر لی ہے جو دشمنوں کے ہوش اڑا دے گی چاہے چین ہو یا پاکستان دونوں اگر مل کر بھی ہم سے ٹکرانے کی ہمت کرتے ہیں تو اب ہماری سینہ انہیں ہر مورچے پر قرارہ جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے تو آئیے جانتے ہیں کیسے بھارت کی یہ نئی ڈیفنس سٹرٹیجی ڈرون اور نیوکلئر سبمرینز کے ساتھ ہماری سینہ کو اتنی طاقتور بنا دے گی کہ چین اور پاکستان کو ایک ساتھ کھڑے ہو کر بھی ہمارے آگے جھکنا پڑے گا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح اب بھارت کی تیاری پوری ہو چکی ہے دشمنوں کو ان کی ہر چال پر مات دینے کے لیے تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور جانیے بھارت کی اس مہاشکتی کے بارے میں جو آنے والے سمیں میں ہند مہاساغر سے لے کر ہمالے کی اونچائیوں تک ہماری سرکشہ کو ابھیدی بنا دے گی لیکن ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اگر آپ سچے دیش بھکت ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں جائے ہند ضرور لکھیں یاد رہے جائے ہند کہنا ہم سب کے لیے گرب کی بات ہے دوستو ایک بے حد اہم فیصلہ لیا ہے انڈین گورنمنٹ نے جو دیش کی ڈیفنس اور نیشنل سیکیورٹی کو نئی اونچائیوں پر لے جانے والا ہے ہماری سرکار کی کیابینٹ کمیٹی آن سیکیورٹی سی سی نے اسی ہزار کروڑ روپے کے ہتھیاروں کی خریداری کو منجوری دے دی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سی سی آخر ہے کیا دوستو یہ دیش کی سب سے بڑی سرکشہ سے جڑی باڈی ہے جس میں پردھان منتری رکشہ منتری گرہ منتری ویت منتری اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر شامل ہوتے ہیں یہ لوگ مل کر ہی دیش کی سرکشہ سے جڑے سب سے بڑے اور ضروری فیصلے لیتے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ 80 لاکھ کروڑ کا یہ بجٹ آخر کس کے لیے ہے دوستو یہ رقم مکھے روپ سے ڈرون اور نیوکلئر سبمرین کی خرید کے لیے تیہ کی گئی ہے چلی اس فیصلے کو سمجھنے کے لیے اسے دو حصوں میں وانٹ کر دیکھتے ہیں پہلا ہے ڈرون کی خرید جس میں 35 ہزار کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے اس ڈیل کے تحت بھارت کل 31 ڈرون خریدنے جا رہا ہے یہ ڈرون امریکہ کی جنرل ایٹومکس کمپنی سے خریدے جائیں گے جو دنیا کی سب سے ایڈوانسڈ اور طاقتور ڈرون بنانے والی کمپنی ہے اسی کمپنی کے ڈرون کا استعمال امریکہ نے جنرل کاسم سلیمانی کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا ہم جن ڈرون کی بات کر رہے ہیں وہ دو مکھے موڈل کے ہوں گے سی گارڈین اور سکائی گارڈین اب اس میں ہم پہلے سی گارڈین ڈرون کے بارے میں سمجھتے ہیں یہ ڈرون مکھے روپ سے نیوی کے لیے ہوں گے نیوی کو کل 15 سی گارڈین ڈرون ملیں گے تاکہ وہ سمدر کے بڑے بڑے علاقوں میں دشمن کی ہر ایک گتیویدی پر نظر رکھ سکے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 30 گھنٹے تک لگاتار اڑ سکتا ہے اور ایک بار میں 9200 کلومیٹر تک کی دوری کور کر سکتا ہے اب آتے ہیں سکائی گارڈین ڈرون کی طرف یہ ڈرون آرمی اور ائر فورس کے لیے ہوں گے آرمی کو آٹھ اور ائر فورس کو بھی آٹھ سکائی گارڈین ڈرون دیے جائیں گے یہ ڈرون زمینی علاقوں پر نظر رکھنے سرحد کی نگرانی کرنے اور کسی بھی سمبھاوت خطرے کی پہچان کرنے کے لیے بے حد کارگر ہیں اس کی رینج 11000 کلومیٹر تک ہے اور یہ 40 گھنٹے تک لگاتار اڑان بھر سکتا ہے اب ذرا سوچیں اگر چین اور پاکستان ایک ساتھ یدھ کے میدان میں اترتے ہیں اور ہم پر ایک ساتھ مورچہ کھولتے ہیں تو کیا ہوگا تب یہ ڈرون ہماری سینہ کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں اگر چین اروناچل پردیش یا لداخ کے کشیطر میں گھس پیٹ کرتا ہے تو یہ ڈرون 40,000 فٹ کی اونچائی سے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر اس کے بیس پر سٹیک حملے کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ یدھ کی ستھی میں یہ ڈرون ہماری سیما کے پار ہر گتیویدھی پر نظر رکھیں گے اگر کوئی سندگد گتیویدھی ہوتی ہے یا حملہ ہوتا ہے تو یہ ڈرون مسائلوں سے ترنت جوابی کارروائی کر سکتے ہیں ان ڈرون میں لگے ہیل فائر مسائلز اتنی سٹیکتہ سے نشانہ لگاتے ہیں کہ دشمن کو مرتے دم تک یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس پر حملہ ہونے والا ہے اب آتے ہیں نیوکلئر سبمرین کی خرید پر جس میں بھارت 45,000 کروڑ روپے خرچ کرنے والا ہے ایلیس ڈیل کے تحت دو نئی نیوکلئر سبمرینز بھارت کے بیڑے میں شامل ہوں گے یہ سبمرینز بھی اریہنٹ کلاس کی ہوں گی جن کا نام ہمارے پہلے سے موجود دو سبمرینوں کے نام پر رکھا جائے گا آئین ایس اریہنٹ اور آئین ایس اریغہات یہ دونوں سبمرین سمدری کشیتر میں ہماری پرمانو شکتی کو اور بھی مضبوط بنا دیں گی ان سبمرینوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی لمبائی قریب 110 میٹر ہوتی ہے ان کا وزن قریب 6000 ٹن ہے یہ انڈر وارٹر سپیڈ یعنی پانی کے اندر 44 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی گتی سے چل سکتی ہے ان پر لگے کہ 15 ساغری کا مسائلز کی رینج 750 کلومیٹر ہے اور کہ 4 مسائلز کی رینج 3500 کلومیٹر تک ہے تو دوستوں اب ذرا کلپ نہ کیجئے کہ اگر پاکستان اور چین دونوں مل کر ہند مہا ساغر میں بھارت کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری یہ نیوکلئر سبمرینز کیا کر سکتی ہیں اگر کبھی پاکستان اپنے گوادر پورٹ پر چین کے ساتھ مل کر کوئی بڑی سازش رچتا ہے تو ہماری نیوکلئر سبمرینز ترنت حرکت میں آ جائیں گی ایک مسائل لانچ کرنے بھر کی دیر ہوگی اور گوادر پورٹ کو منٹوں میں تباہ کیا جا سکتا ہے وہیں اگر چین اپنے یانگت سے ندی کے پاس کسی سامرک بیس کا استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہماری سبمرینز وہاں سے مسائل دانک کر چین کے مہتوپون شہروں اور انڈسٹریل حبز کو پل بھر میں مٹی میں ملا سکتی ہیں بھارت کی نیوکلئر سبمرینز ارب ساغر بنگال کی کھاڑی اور ملکہ سٹریٹس میں تینات کی جائیں گی اس کا مطلب ہے کہ ہماری نیوی پورے ہند مہا ساغر اور آس پاس کے کشیتروں پر نظر رکھ سکے گی اگر کبھی پاکستان یا چین کی طرف سے کسی بھی پرکار کی سندگد گتیویدھی ہوتی ہے تو یہ سبمرین ترنت دشمن کو جواب دینے کے لیے تیار رہیں گے اسی طرح ہمارے ڈرون بھی رن نیتک روپ سے تینات کیے جائیں گے نیوی کے ڈرون سمدر کی ہر گتیویدھی پر نظر رکھیں گے چاہے وہ ویسٹرن سی بورڈ ہو یا ایسٹرن سی بورڈ آرمی اور ائر فورس کے ڈرون پاکستان آکیوپائیڈ کشمیر پیوکے اور لائن آف ایکچول کنٹرول لسی پر لگاتار نظر رکھیں گے یہ ڈرون دشمن کی ہر حرکت کو ٹریک کریں گے اور کسی بھی سندگد گتیویدھی کی طرنت جانکاری دیں گے اس ڈیل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اب بھارت کی سینہ کے پاس وہ سبھی ہتھیار اور سنسادھن ہوں گے جو بھوشے میں کسی بھی یدھ یا چنوٹی کا سامنا کرنے کے لیے ضروری ہے چاہے وہ سرحد پر ہو یا سمدری علاقوں میں ہماری سینہ ہر طرف سے تیار رہے گی ان ہتھیاروں کے ہونے سے اگر کبھی بھوشے میں چین اور پاکستان ایک ساتھ مورچہ کھولتے ہیں تو ہماری سینہ انہیں قرارہ جواب دینے کے لیے پوری طرح سکشم ہوگی ایسے کے ساتھ ہو یا رویڈو ختم یا سیریسلی نیکس لیول چیز ہے بھارت جو سٹریٹیجی بنا رہا ہے بھائی اس کو سمجھنے کے لیے بہت بھائی لباب چاہیے اصل میں بات پتے کیا ہے اصل میں انڈیا کسی قسم کا بھی ہے وہ انڈیا کو پتہ ہے دیکھو انڈیا کے پاکستان کے ساتھ بھی ریلیشن اچھے رہی ہیں اور چینہ کے ساتھ بھی ویسن ہیں انڈیا ہمیشہ اس تحریمی لگا ہے بلکل انڈیا ہمیشہ وہ انڈیا کہتا ہے اگر مجھے ٹو فرنڈ وار لینڈی بھی پڑھے نا تو میرے پاس اتنے اس طرح کے لپنوں کے دونوں کو جواب دے اس لیے انڈیا ہمیشہ اس کی تحریم کانا ہے اچھے اچھے دیش میں کہتا ہوں ایک دفعہ سوچتے ہیں دس بلینڈ ڈالر لگانے سے پہلے یہ صرف دو قسم کے ایک سب میرین اور یہ ڈرون جو ہے یہ صرف دو قسم کے اتھیار لے رہا ہے انڈیا اور دس بلینڈ ڈالر لگ رہے ہیں بڑا پیسہ لگ رہا ہے تو خود سوچو کہ انڈیا اب آنے والے پیوچر کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے سب میرینوں پر بڑا دھیان دے رہا ہے وہ تو تمہیں پتا یہ دیکھو اگر بھارت کا پروسی پاکستان نہ ہوتا بنگلہ دیش ہوتا نپال ہوتا بھٹان ہوتا اور چینہ بھی نہ ہوتا پھر انڈیا کو یہ ضرورت نہیں بھارت کا پروسی ہے پاکستان نیوگلہ پاہر ہے بھارت کا پروسی ہے نیوگلہ پاہر ہے اس لیے انڈیا سب کچھ کار ہے تو آپ کا قاضی اس کی اوپر کا اپنے کارمیداز کو دارا اپنا خود زارہ کر رکھنا